کیا آپ کاف پہاڑ کے بارے میں جانتے ہیں ایک ایسا پہاڑ جسے کوہ کاف بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے جہاں چاند اور سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی ایک ایسا پہاڑ جو ساری دنیا کے گرد موجود ہے اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ جناتوں کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمدر کی گہرائیوں میں کہیں موجود ہے اس پہاڑ کے بارے میں کئی قصے اور کئی کہانیاں عام ہیں یہاں تک کہ کچھ لوگ اس پہاڑ کو قرآن میں موجود سورہ کاف سے بھی جوڑتے ہیں یہ کاف پہاڑ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہ پہاڑ اتنا مشہور ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا کی یہ کہا پر ہے اور کیا اس پہاڑ پر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہوں تیری صدی کے مشہور صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ذلکر نین آب حیات کی تلاش میں کوہ کاف کے پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے اس امید سے کہ کاف پہاڑ کی چھوٹی پر آب حیات کہیں پر موجود ہے اور جب حضرت ذلکر نین پہاڑ پر پہنچے تو وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھوکنے کے لیے وہاں بلکل تیار کھڑے تھے اس بات کی کیا حقیقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا کاف کو کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پہاڑ عربی اور ایرانی کتابوں میں مشہور پہاڑیوں کے نام سے بھی جانا گیا ہے اور اس پہاڑ کو زمین کا بلکل آخری سیرہ سمجھا جاتا ہے جہاں تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا اور مشرق کی پرانی کتابوں کی مطابق پہاڑ پر ایک عجیب پرو والا پرندہ موجود ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ایک ہاتھی کو اپنے ایک پنجے میں اٹھا لے اس پہاڑ کو کاف پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور بہت سارے لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ کاف لفظ کسی چیز کے سینٹر کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورہ کا نامی سورہ کاف ہے اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے اور شیعہ فرقے کے مطابق ان کا امام جو قیامت سے پہلے خود کو ظاہر کرے گا وہ اسی کاف پہاڑ میں کہیں موجود ہے چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک پڑے پہاڑ کی شاکھائیں ہیں اور وہ بڑا پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زلکر نین نے کاف پہاڑ پر ہی یاجوج ماجوج کو ایک دیوار بنا کر قید کر دیا تھا یہ پہاڑ دنیا میں موجود ہے لیکن دکھتا نہیں ہے تاریخ کو لکھنے والے مشہور التبری کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد بنایا ہے یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے بیچ میں موجود ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا چونکہ وہاں پہنچنے کے لیے چار مہینے تک اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں کوئی چاند نہیں کوئی ستارے نہیں اور یہ پہاڑ گاڑے نیلے رنگ کا ہے آسمان جو ہمیں نیلہ نظر آتا ہے دراصل یہ اسی پہاڑ کا اکس ہے اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتا تو آسمان کا رنگ نیلہ نہیں ہوتا التبری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک دلچسپ باتچیت کا ذکر کیا ہے اس باتچیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہروں کے بارے میں بتایا ہے جس کا تعلق کاف پہاڑ سے ہے ایک شہر جبل کا ہے جو مشرق میں ہے اور دوسرا شہر جبلسہ ہے جو مغرب میں ہے جمرود سے بنے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں شہر ہماری دنیا میں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہر موجود ہیں اور یہ کاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان دونوں شہروں میں موجود لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند و سورج کو بھی بنایا ہے جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیوں کو کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ فرشتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ فرشتے نہیں ہیں لیکن ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہی ہے ان شہروں میں سب مرد ہیں وہاں کوئی عورت یا بچہ نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میراج کی رات ان کی ملاقات اس شہر کے لوگوں سے ہوئی اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے کسی کو لگاتار چار مہینے تک اندھیروں میں سے گزرنا پڑے گا قوم آتھ کے تین لوگ جو حضرت حود علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے وہ وہاں تک پہنچ گئے اور پھر حضرت ذلکر نین نے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ آئے تھے اس پہاڑ کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ انٹارٹیکا میں کہیں موجود ہے جہاں چوبیسوں گھنٹے اندھیرہ چھایا رہتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے ہزاروں سال پہلے گمشدہ شہر ایٹلانٹس سمجھتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کاف پہاڑ سمدر کی گہرائیوں میں کہیں موجود ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کاف پہاڑ میں جناتوں کی حکومت ہے جس کا ذکر کئی ساری پرانی کتابوں میں موجود ہے اس کتاب میں الگ الگ کہانیاں اور تھیوریز موجود ہیں کاف پہاڑ کے بارے میں کوئی بھی پختہ جانکاری موجود نہیں ہے صرف ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں موجود ہے اور اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کریں